اسلام علیکم دوستو میں بات کر رہا ہوں محمد عظر اور آج ہم دیکھیں گے کہ ایک lcp میں انکوں سے ایکیپمنٹ یوز کرتے ہم اور اس کی کنٹرول وائرنگ کیسے کی جاتی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک lcp کا ڈائیگرام ہے اور اس میں یہاں پر ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سلیکٹر سوچ لگا ہوا ہے اور یہ بھی سلیکٹر سوچ ہے اور یہ لیمٹ سوچ ہے ڈور سوچ ٹھیک ہو گیا اور پینل لیمپ جو لگے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر لگا ہوا ہے جب ہم ڈور اوپن کرتے ہیں تو اس کی لائٹ آن ہو جاتی ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے وہ لیمٹ سوچ سے ہم کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس میں انکمیگ ہم دیں گے اس سائیڈ پہ یہ جو ہمارا mcc بھی لگا ہوا ہے اور اس کی سنگل لائن ڈائیگرام بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ سنگل لائن ڈائیگرام ہے اس پہ بھی ہم سمجھائیں گے آپ کو جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے 63 ایمپیر mcc بھی یہ یہاں پر انسٹال رہے گا یہ لگا ہوا ہے اور جو آؤٹ ہے وہ بھی آپ کو چک کروا دیتے ہیں وہ یہ دیکھیں 32 ایمپیر ٹی پی ٹی پی مینز 3 پول ٹھیک ہے 32 ایمپیر کا 3 پول ملڈڈ کے سرکٹ بریکر 36 کلو ایمپیر اور سیم یہ بھی 32 ایمپیر میں 3 پول 32 ایمپیر میں 3 پول 32 ایمپیر میں 3 پول یہ چار ایم سی سی بی بریکر لگ رہیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھر 1 2 3 4 اور یہ سنگل پول ہیں mcc بھی یہ کنٹرول کے لیے ہیں ساتھ میں یہ جو کنٹرول کی وائرنگ یہاں پر رہے گی یہ ان کے لیے اور یہ فیوز بھی جو ہے یہ بھی کنٹرول وائرنگ کے لیے یوز کریں گے ہم لوگ ٹھیک ہے اور یہ اس کے کونٹیکٹر ہیں یہ جو دو آپ کو کونٹیکٹر میں حظر آ رہے ہیں یہ کونٹیکٹر ان بریکر سے ان کے ساتھ ان کا کنیکشن رہے گا اور یہ ایک کونٹیکٹر دو دو پول کو ہولڈ کرے گا ٹھیک ہے اور یہ آؤٹسائیڈ ڈور ویو ہے اور یہ سائیڈ ویو ہے ہمارے پینل کا اچھا دوسرا جو سرکر ڈائیگرام ہے اس میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کنٹرول ڈائیگرام ہے جس سے کہ ہمارے کونٹیکٹر وغیرہ کو کنٹرول کیا رہا ہے یہ دیکھیں 16 امپیئر سنگل پول 16 امپیئر سنگل پول 16 امپیئر سنگل پول mcb منیچر سرکٹ بریکر اور اس کے ساتھ نیچے mccb 25 کلو امپیئر میں اور اس کے ساتھ بھی 25 امپیئر کلو امپیئر مولڈ کے سرکٹ بریکر یہ لائننگ یہ کنٹرول ڈائیگرام ہے اس کا آپ سکرین شارڈ لے سکتے ہیں اور اس سے کوئی کوئیسٹن ہو آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کا شیڈیول دیکھتے ہیں یہ شیڈیول ڈائیگرام ہے شیڈیول ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں 4 سکوائر کی 4 into 16 سکوائر ام ام 4 core into 16 سکوائر ام ام سیم اس کی جو مولڈ کے سرکٹ بریکر یا mccb جو ریٹنگ ہے اس کی وہ یہاں پر رہے گی اور اس میں کیبل جو یوز کی گئی ہے وہ 16 سکوائر ام ام کی ہے ٹھیک ہے xlp ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اس میں جو flood light column number 1 flood light column number 2 3 & 4 ٹھیک ہے lcp light lcp socket یہ 16 ampere کا اور یہ بھی 16 ampere کا جو بریکر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں پر رہے گا وہ اس میں یہ بریکر ہے 16 ampere 16 ampere یہ کنٹرول کے لیے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کا شیڈیول ڈائیگرام ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس پہ کتنا load وغیرہ ہے اور یہ دیکھیں circuit load in kilowatt یہ total یہاں پہ total connected load 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 after diversified load جو ہوتا ہے اپنا ٹھیک ہے وہ رہے گا 4.58 kilowatt یہ کچھ symbols ہیں جو کہ اس پینل میں use کیے گئے ہیں یہ یہاں پر یہ reference code یہاں پر دیکھے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ reference code آپ کو ملیں گے اس میں اس میں ملیں گے اور اس کے بعد جو اپنا یہ control ڈائیگرام ہے اس میں بھی ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے یہ لکھا رہے گا اس کے بعد یہ اس کے کنٹرول یہ کون کونسی چیز یہاں پر mention کی گئی ہے وہ آپ کو الگ سے اس پیپر میں مل جائے گا اس میں یہ دیکھئے یہ description ہے اور اس میں بھی لکھا رہے گا یہ دیکھئے جیسا کہ یہاں پر ہر چیز mention ہے ٹھیک ہے اس کا آپ screen chart لے سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے read کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اپنے دوستوں کا بہت سارا خیار رکھئے اور محنت کرتے رہیے اور اگر آپ گلف میں آنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آپ electrical interview کی تیاری کے لئے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی دوست کا کوئی question ہو تو وہ ہم سے question کر سکتا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بہت سارا خیار رکھیں بہت سارا خیار رکھیں بہت سارا خیار رکھیں